امام علیہ السلام کی سلامتی کی دعا پڑھا ہے اسے دعا فرج کے نام سے زیادہ تر جانا جاتا ہے ماشاءاللہ یہ والدین کی تربیتوں کا اثر ہے کہ اپنے کمسنیوں اور اپنے بچپنے میں بھی بچے اپنے زمانے کے امام کی بہرحال مارے پت رکھتے ہیں بچہ دعا فرج پڑھا تھا مجھے واقعہ یاد آیا ہمارے علماء کرام تشریف فرمائے خصوصیت کے ساتھ برادر علام علامہ سعید صاحب قبلہ اس دوران کا واقعہ ہے جب وہاں پہ جنگ ہو رہی تھی ایران میں اور وہاں ایک بچہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں بھی محاذج جنگ پر جاؤں گا بچہ تھا میں بھی محاذج جنگ پر جاؤں گا اب دیکھیں اس کے دل کے اندر کتنی محبت پائی جا رہی تھی گھر بالوں نے پوچھا کہ تم محاذج جنگ پر جا کے کیا کرو گے تو اس نے کہا کہ ہم نے ابھی سنا ہے سنا ہے کہ جب اس طرح کی جنگ ہوتی ہے یعنی حق و باطل کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو حق کی طرف امام کسی نہ کسی دن ضرور آتے ہیں بورا واقعہ امام کسی نہ کسی دن ضرور آتے ہیں اور پھر اس کے بعد چونکے بچہ تھا اس لئے بچپنے کا تغازہ بھی ہونا چاہیے کہا ماں کیمرہ دے دو کہا بیٹا کیمرہ لے کے کیا کرو گے کہا جب امام وہاں آئے گے تو وہ ان کا فوڈو کھے جنگ گا دیکھیں یہ بچپنہ لیکن امام کے دل کے اندر کس قدر محبت پائی جاتی ہے کہ وہ بچہ مطبع یہ ہے کہ وہاں محاذج جنگ کے اوپر کیمرہ لے کے جانے کے لئے آمادہ ہے عزیزان محترم اگر قوم ہماری متوجہ ہو جائیں اور باقیان اور حقیقتاً تربیت اولاد کی اس طرح کرے جس طرح اسلام چاہتا ہے تو پھر کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا کوئی ایسا جوان و نوجوان نہیں ہوگا جو اپنے زمانے کے امام کی مارے پتنے رکھیں آئیے حضرات اس سلسلے کو آگے بڑھا جائیں اور اب گزارش کی جائے جو شورہ کی فہرست میں ماشاءاللہ زیادہ طویل بھی نہیں ہے آپ حضرات جتنا سن سکتے ہیں جتنا سماعت کر سکتے ہوتا ہی ہے اب کیا کروں میرے بزرگ شاعر ہے ان کا مجھے شیر آیا جب بیسوں پچیسوں برس پہلے انہوں نے ایمانیاں میں کبھی پڑھاتا لاج رکھ لی تین کی شبیر کے انکار آہ یاد آگیا ہوگا ایک سلوات پڑھیں محمد وعالی محمد جس سے متعدد مرتبہ علماء کے رام کے مجمعیں پڑھوائے گیا وہ میں چاہتا تھا کہ اب باس سلم ہو کے لئے پڑھ دوں لیکن مطبع کے دو ہی یہ سلسلہ ایسا تھا کر دیا تعمیر پانی پر بفاؤں کا محل سوچی آپ شاعر کی تخیل دیکھئے کر دیا تعمیر پانی پر بفاؤں کا محل دو کٹے ہاتھوں کے ایک تشنا دہن میں مارنے سوچوں ہے دو کٹے ہاتھوں کے ایک تشنا دہن میں مارنے جناب زاہر جلال پوری نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی آئیے حضرت اب اس سلسلے کو آگے بڑھا جائے اور گزارش کی جائے میں اپنے مہمان شاعر جناب مولانا نازم غازی آبادی خدمت میں گزارش کروں کہ وہ تشریف لائیں اور سامنے ان کو اپنے کلام سے نواد دیں برم اکباب عزبال نارے صلوات صلوات کم ترم ایسی ہو کہ معلوم ہوں کہ آج بی جمالی ثانی ہے صلوات صلوات محمد صلوات نارا حیدر علی محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات کے برابر ہو دوش کوئی دوش پیمبر کے برابر تب ہوگا کوئی حیدر سفدر کے برابر دیکھیں گے دعاں کی دعاں کی دعاں ہو دوش کوئی دوش پیمبر کے برابر تب ہوگا کوئی حیدر سفدر کے برابر تب ہوگا کوئی حیدر سفدر کے برابر شیر بطول خاصرات جہاں آجا رہیے خصوصی توجہ ہو دست بستہ بزارش ہے ملاد سمید انشاءاللہ دعاں کی بزارش ہے تب ہوگا کوئی حیدر ملاد سمید انشاءاللہ ملاد سمید انشاءاللہ ملاد سمید انشاءاللہ ملاد سمید انشاءاللہ تو تاریخ پکاری زینب نے دیا خطبہ تو تاریخ پکاری رکھ دو در کوفہ در خیبر کے برابر زینب نے دیا خطبہ تو تاریخ پکاری رکھ دو در کوفہ در خیبر کے برابر رکھ دو در کوفہ در خیبر کے برابر تو انصاف کی تلوار تھی تلوار علی کی انصاف کی تلوار تھی تلوار علی کی عربی آجی آگے آپ کو ڈسٹرپ ہوگا ہمیں ڈسٹرپ ہوگا بات برابر ہی آپ کو یا ہمیں ہو ایک درود بھیدے پر محمد وآلی محمد انصاف کی بتاکر خاص انصاف کی تلوار تھی تلوار علی کی انصاف کی تلوار تھی تلوار علی کی انصاف کی تلوار تھی تلوار علی کی دو ٹکڑے کی مرحبو انتر کے برابر انصاف کی تلوار تھی تلوار علی کی دو ٹکڑے کی مرحبو انتر کے برابر دو ٹکڑے کی مرحبو انتر کے برابر یہ بھی شیئر بطور خاص سوال 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 کہ تُو ماتا میں سرور سے ہمیں روک رہا ہے تُو ماتا میں سرور سے ہمیں روک رہا ہے باتیں ہیں تیری شمر کے خنجر کے برابر باتیں ہیں تیری شمر کے خنجر کے برابر تُو ماتا میں سرور سے ہمیں روک رہا ہے باتیں ہیں تیری شمر کے خنجر کے برابر ناظم تجھے جبریل سلیمان کہیں گے ناظم تجھے جبریل سلیمان کہیں گے ناظم تجھے جبریل سلیمان کہیں گے مولا جو بٹھا دے تجھے قمبر کے برابر مولا جو بٹھا دے تجھے مولا جو بٹھا دے تجھے قمبر کے برابر مولا جو بٹھا دے تجھے قمبر کے برابر بار برابر محمد محمد باتیں ہیں مولا جو بٹھا دے تجھے قمبر کے برابر اس کا علمان ہے باتیں ہیں چلنجگ کندھا دے تجھے قمبر کے برابر یہ لفظ اس کا عنوانی ہے کردار کو میراج پہ پہنچاؤ تو جانے کردار کو میراج پہ پہنچاؤ تو جانے کردار کو میراج پہ پہنچاؤ تو جانے ایک قوم میں معبد بھی کہ لاؤ تو جانے ایک قوم میں معبد بھی کہ لاؤ تو جانے تو اتراؤنا احسان غرض مند پہ کر کے اتراؤنا احسان غرض مند پہ کر کے اللہ کے گھر روٹیاں بھیجی واہو تو جانے اللہ کے گھر روٹیاں بھیجی اتراؤنا احسان غرض مند پہ کر کے اللہ کے گھر روٹیاں بھیجی واہو تو جانے اللہ کے گھر روٹیاں بھیجی واہو تو جانے تو وہ سامنے دیوارے ابھی شک جو ہوئی ہے اور وہ سامنے دیوارے ابھی شک جو ہوئی ہے ایسے میں اسی در سے گزر جاؤ تو جانے وہ سامنے دیوارے ابھی شک جو ہوئی ہے ایسے میں اسی در سے گزر جاؤ تو جانے ایسے میں اسی در سے گزر جاؤ تو جانے تو قاتل لیے بڑی احتیاط سا لفظ کا استعمال ہے اس طرح میں دیکھیں قاتل لیے تلوارے پس پشت کھڑا ہے قاتل لیے تلوارے پس پشت کھڑا ہے قاتل لیے تلوارے پس پشت کھڑا ہے یہ جان کے سجدے میں چلے جاؤ تو جانے جاؤ تو جانے قاتل لیے تلوارے پس پشت کھڑا ہے یہ جان کے سجدے میں چلے جاؤ تو جانے یہ جان کے سجدے میں چلے جاؤ تو جانے یہ جان کے سجدے میں چلے جاؤ تو جانے تو دیتا ہے ویسایت کی خبر دیتا ہے ویسایت کی سند بستر احمد دیتا ہے ویسایت کی سند بستر احمد یہ سویا ہوا کون ہے جھٹے لاؤ تو جانے یہ سویا ہوا کون ہے جھٹے لاؤ تو جانے دیتا ہے